لائک کریں سبسکرائی کیجئے میرے لائکر کو دبائیں ہمارے وجہ سب سے پہلے آپ کے پاس پہل سکیں اور وہ بھی کس حال میں ہیں فرمایا گیا عورتوں کو جب دیکھا گیا تو ان پر جہنم بھی آگ کے کپڑے تھے کپڑے بھی آگ کے تھے جہنم میں کپڑے بھی آگ کے تھے بعض روایتوں میں کپڑے ڈامر تارکول کے تھے بعض روایتوں میں اللہ کی حبیؐ فرماتے ہیں ان کے ڈپٹے آگ سے بنے ہوئے تھے ان کے ڈپٹے آگ سے بنے ہوئے تھے آوارگی کی راہ پر اگر مشرقین کی بیٹیاں جائیں تو ہمیں اتنا تاجب اور افسوس نہیں لیکن اگر مسلمان کی بیٹی جس کے یہاں جہنم کا عقیدہ ہے جس کے یہ عذاب الہی کا نظریہ ہے جس کے یہاں مرنے کے بعد اٹھنے کا نظریہ ہے جس کے یہاں ورہب کی بہدانیت مصطفیٰ جان رحمت کی خاتمیت پر ایمان لانا ضروری ہے جس کے لئے رسول اللہ کا فرمان ماننا ضروری ہے اگر وہ مسلم بیٹیاں اپنے آپ کو عذاب سے نہ بچائے یہ دنیا کو تم نے سب کچھ سمجھ لیا یہ دنیا کو تم نے آرام کا سمجھ لیا دنیا میں یوں زندگی گزر رہی ہے جیسے مرنا ہی نہیں ہے دنیا میں یوں زندگی گزر رہی ہے جیسے لوٹ کر جانا ہی نہیں ہے سیکڑو میتے اپنے سامنے ہوتی ہوئی دیکھنے والی میری بہنوں اور اس کے بعد بھی خدا سے نہ ڈرنے والی میری بہنوں ایک دن موت کا فرشتہ تمہارے یہاں بھی آئے گا ایک دن موت کا فرشتہ تم پر بھی مسلط ہوگا تم نے کیا سمجھ رکھا ہے یہ کپڑے اور زیورات تم سے کبھی نہیں چھوٹیں گے یہ تمہارے قیمتی محلات تم سے کبھی نہیں چھوٹیں گے جا کے دیکھو بلکیس کا محل آج وہ خندرات میں تبتیل ہو گیا ہے ملک سوا جو نبی کی بیوی تھی جب اس کا محل خندر بن گیا تو تیرا بنگلہ کم تک آباد رہے تھا تیرا بنگلہ نبی کی بیوی کا محل خندر ہو گیا تو تیرا بنگلہ تو تو تاجر کی بیوی ہے تو تو کاروباری کی بیوی ہے تو تو مزدور کی بیوی ہے اپنے گھر پہ کب تک اترا ہوگی اپنے محلات پہ کب تک اترا ہوگی اپنی دولت پہ کب تک تک پر کروگی کب تک خدا کے ساتھ بغاوت کروگی کیا وہ وقت نہیں آیا کہ عورتیں ہروائل کا طریقہ چھوٹ کر سجدہ فاطمہ کے نقش قدم پر چلے کیا وہ وقت نہیں آیا کہ عورتیں فلمی اداکارہ کا طریقہ چھوڑ کر رابعہ بسری کی زندگی کو اختیار کریں کیا وہ وقت نہیں آیا کہ عورتیں ایاشو کا راستہ چھوڑ کر سیدہ فاطمہ اور سیدہ عائشہ سیدہ خدیجہ کی زندگی کو ایڈیل بٹھائیں نقصان ہے خسارے میں ہو تم نقصان میں ہو تم یہ زرق برق لباس کس کو کام آئے جو تمہیں کام آئے یہ قیمتی زورات کسے کام آئے جو تمہیں کام آئے آؤ آپ کو بتاؤں اللہ کے حبیب مصطفیٰ کریم رعف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ جہنم کی اندر عورتوں کے سر ایسے کھول رہے ہیں جیسے چولے پہ رکھی ہوئی ہانڈی کے اندر پانی کھولتا اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اور چولے پہ رکھی ہوئی ہانڈی میں پانی کے کھولنے کی کیفیت مردوں سے زیادہ عورتیں جانتی ہیں عورتوں کو پتائے اور میری ماں بہنیں تو اتنی کمزور ہیں ماں بہنیں کہ ہم لوگ خود بھی کمزور ہیں اپنی طاقت کیا ہے مکھی بدن پہ چلے تو نیند اڑ جائے مچھر کاتے تو نیند ختم ہو جائے میرے قریب آقا غیب دا نبی فرماتے چولے پہ رکھی ہوئی ہانڈی میں جیسے پانی کھولتا ہے میں نے ایسے عورتوں کے بھیجوں کو کھوپڑی میں کھولتے ہوئے دیکھا میں نے پوچھا جبریل کون ہے عرض کی آقا یہ آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں جو بغیر دپٹے کے اپنے بالوں کی نمائش کرتی تھی بغیر دپٹے کے اپنے بالوں کی نمائش کرتی تھی یہاں تھوڑا رکھ کر میں اپنی قوم کی بیٹیوں سے کہتا ہوں بال نمائش کے لئے حسن نمائش کے لئے آج مسلم بیٹیاں نمائش میں اتنی آگے نکل گئی کہ کل تک تو ولیموں میں نمائش کرتی تھی کل تک تو میب میں نمائش کرتی تھی کل تک تو اپنے رشتہ داروں کے فنکشن میں نمائش کرتی تھی آج مغربی تحزیب کی لانت نے میری قوم کی بیٹیوں کو انترنیٹ پر نمائش کے لئے کھڑا کر دیا ٹک ٹوک کے نام پر مسلم بیٹیاں پارکوں میں جا کر کے اپنی ویڈیو بنا کر کے اپلوڈ کر دیئے دوسری بیٹیوں سے ہم کیا کہیں ہم تو اپنی قوم کی بیٹیوں کے ذمہ دار ہیں مسلم بیٹیاں اپنی تصویریں بنا کر ویڈیو بنا کر کبھی یہ لڑکے کے ساتھ کبھی درختوں کے ساتھ کبھی گند جملوں کے ساتھ کبھی حسن کے ساتھ میں پشتا ہوں شہرت کی اتنی لالچ ہے تمہیں شہرت کی اتنی لالچ ہے کہ شہرت کی خاتر تم بے پردہ ہو گئی تم بے نقاب ہو گئی اس کا انجام تو دیکھو ارے جب تم اپنے سگے چچازاد بھائی کے سامنے اپنا حسن بے نقاب نہیں کر سکتی تو انٹرنیٹ پر تمہیں اپنے حسن کی نمائش کرنے کی اجازت کس نے دی ہے جب تم اپنے حسن کی نمائش نہیں کر سکتی اپنے بہنوئی کے سامنے حسن کی نمائش نہیں کر سکتی انٹرنیٹ پر کافروں کے سامنے مشرکوں کے سامنے آوارہ لڑکوں کے سامنے تم نے اپنے حسن کو بے نقاب کر دیا اور اس کے ذریعے سے تم اپنی شہرت جاتی ہو یاد رکھنا ارے شہرت تو نچنیوں کو بھی مل جاتی ہے شہرت تو زانیوں کو بھی مل جاتی ہے شہرت تو اللہ ہو اکبر ناچنے والے بندر اور بھالووں کو بھی مل جاتی ہے شہرت تو جنوروں کو بھی مل جاتی ہے یہ شہرت سچی نہیں یہ بازاری شہرت ہے اگر شہرت چاہیے تو وہ شہرت چاہیے کہ زمین پہ رہا ہو تو بھی تمہارا نام عدب سے لیا جائے زمین کے اندر جاؤ تو بھی تمہارا نام عدب سے لیا جائے آؤ ایک نام بتاتا ہوں فرش پہ انسان لیتے ہیں اور آرش پہ فرشتے لیتے ہیں وہ نام سیدہ فاطمہ الزہرہ کا ہے خدا نے کیا شہرت بتا فرمائی ہے یہ نہ ہو نام آتا ہے تو گردن تازیم سے جھت جاتی ہے لیکن لیکن حسن کی نمائش کر کے وہ شہرت نہیں ملی غیرت کا حال یہ ہے سجدہ فاطمہ کی غیرت کا حال یہ ہے روح البیان میں اسماعیل حقی علی رحمہ نے لکھا ہے کہ اللہ نے موت کے فرشتے سے کہا ازرائیل میری بندی فاطمہ کی روح تو نے نہیں نکالنا کیونکہ اپنے حجرے میں وہ تجھے گوارہ نہیں کرے اس کی غیرت یہ ہے کہ اس کے حجرے میں وہ تجھے بھی گوارہ نہیں کرے گی اس لئے تو نے فاطمہ کی روح نہیں نکالنا فاطمہ کی روح اس کا خدا خود نکالے گا غیرت کا حال یہ یہ غیرت ہوتی ہے تو مرتبے کیا ملتے ہیں جب غیرت یہ ہوتی ہے تو ان کی کوخ سے جنب لینے والا ایک حسن ہوتا ہے دوسرا حسین ہوتا ہے اور بیٹی بھی سینب ہوتی ہے اور امہ کلسوم ہوتی ہے اور جب غیرت یہ ہوتی ہے تو قیامت تک کی اولاد کو وہ مرتبے ملتے ہیں کہ میرے نبی نے فرمایا فاطمہ نے آبروں کی ایسی حفاظت کی کہ اللہ نے اس کے صدقے میں قیامت تک اس کی اولاد اور جہنم کی آنکھ کو حرام فرما دیا فاطمہ کی غیرت کے صدقے قیامت تک کی اولاد فاطمی پر جہنم حرام ہو گئی لیکن غیرت کیا ہے فرشتے کو بھی موت کے فرشتے کو بھی اسمائل عقی علی رحمہ کا فرمان ہے اس کا مفہوم انہوں نے لکھا کہ ازرائیل تو نے نہیں جانا خدا خود اس کی روح نکالے گا فاطمہ جسے کہتے ہیں یہ غیرت ہے ایک عورت کی غیرت یہ ہونے چاہیے سب اس مرتبے پہ نہیں بہت سکتے لیکن کم سے کم تم مردوں سے تو بس سکتی ہو اور یاد رکھنا اگر آج تم مردوں سے نہیں بچی تو انجام بڑا بھیانک ہے کیا انجام ہے پتا ہے صحابی رسول کہتے ہیں ایک سفر میں ہم آقا کے ساتھ میں تھے حضور نے دیکھا ایک گھوستنے میں کووہ اندر بیٹھا ہوا ایک گھوستنے میں چھپ کر سرکار نے پوچھا صحابہ سے کہ یہ دیکھ رہے ہوں کیا منظر ہے صحابہ نے اس کی ہاں آقا ہمارے ماباپ آپ پہ قربان کووہ گھوستنے میں چھپ کر بیٹھا ہے دھیان دے آپ حدیث پر توجہ دے بالخصوص میری ماں اور بہنوں کی کووہ اندر گھوستنے میں چھپ کر بیٹھا ہے آقا فرماتے ہیں حدیث پاک کا مفہوم ہے جنتی عورت کی مثال ایسے ہی ہے جنتی عورت کی مثال ایسے ہی ہے جیسے سب سے چھپ کر یہ کووہ اپنے گھوستنے میں بیٹھا ہے جب تک کہ عورت سب سے چھپ کر اپنے گھر میں نہیں بیٹھے گی اس وقت تک وہ جنت میں جان نہیں سکتا ہے یہ جنتی عورت کی علامت ہے کہ جیسے وہ کووہ سب سے چھپ کر بیٹھا وہ تو اپنی جان بچانے بیٹھا ہے لیکن عورت اپنی آبرو بچانے کے لئے ام البامینی نمہ جانائش صدیقہ فرماتی ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کی بیویوں سے فرمایا وَقَرْنَا فِي بُيُوتِ كُنَّا کہ گھر میں بیٹھی رہو کائنات میں بیوی ہونے کے اعتبار سے میرے نبی کی عزوات سے افضل کسی کی بیوی نہیں بحیثیت زوجہ جتنی اہم جتنی افضل بیوی ہونے کے اعتبار سے میرے نبی کی بیویاں ہیں وہ کسی کی بیوی اتنی افضل ترین نہیں ہے بحیثیت بیوی ان افضل ترین ہستیوں سے کہا گیا وَقَرْنَا فِي بُيُوتِ كُنَّا اور تم انٹرنیٹ پر آگئی بگیٹ ڈپٹے کے انٹرنیٹ پر آگئی برقہ پہن کے چہرہ کھلا لے کر تاکہ اور اسلام کا مزاق اُنا سکو کہ دیکھو یہ مسلمانوں کی بیٹیاں ہیں یہ مسلمانوں کی بیٹیاں ہیں کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا اللہ کی عذاب سے جس دن اللہ تمہیں حسن کی نمائش کی وجہ سے تمہیں کپڑوں کی نمائش کی وجہ سے تمہیں بالوں کی نمائش کی وجہ سے تمہارے سر کو ایسے کھولائے گا جیسے چولے پہ لکھی ہوئی ہانڈی کھولتی یہ صرف کوئی کہانی نہیں میں پھر کہتا ہوں اللہ سے ڈرو ہو سکے تو زندگی تبدیل کرو میری بہن تو بہت قیمتی ہے تیری عظمت پڑی ہے یہ بار بار سننی اجتماع میں جو اس طریقے کے انعوین پر ہم گفتگو کرتے ہیں یا ہمارے امیر محترم گفتگو کرتے ہیں یا ہمارے مبلغین گفتگو کرتے ہیں تو وجہ صرف یہ ہے کہ تم کو تمہاری عظمت بتائی جا سکے میری بہن ایک مرتبہ ایک بزرگ نے کسی عورت سے کہا تھا کہ عورت تو وہ ہے جو کبھی نبی نہیں ہو سکتی نہ نبی ہوئی نہ ہو سکتی ہے اس عورت نے مسکرا کے کہا تھا آپ نے سچ کہا کہ کوئی عورت نبی نہیں ہوئی لیکن کوئی نبی ایسا نہیں ہوا حضرت آدم کے سوا جو ماں کی گود میں عورت کی گود میں پرورش نہ پایا نبوت نے نبی نے پرورش پائی ہے عورت کی گود میں سوچو عورت نبی نہیں ہے لیکن نبی کو پرورش کرنے والی ہے اس عورت کی جوتیاں کیا مرد اپنے سر پہ نہ لیں گے جس کی گود میں عیسیٰ جیسا پیغمبر پرورش پایا جس کی گود میں حضرت موسیٰ جیسا پیغمبر پرورش پایا جس کی گود میں حضرت یوسف جیسا پیغمبر پرورش پایا جس کی گود میں دعوت و ایوب جیسے انبیاء پرورش پائے اور پھر سید الانبیاء کا کیا کہنا وہ آمنا سیدہ آمنا وہ طیبہ آمنا وہ طاہرہ آمنا وہ آبدا آمنا وہ زاہدہ آمنا جس نے سید الانبیاء کو جنب دیا اللہ ابر کیا اس ماں کی جوتی ہم اپنے سروں پر نہ لیں گے کیا وہ حلیمہ جس نے میرے نبی کی خدمت کی ہے وہ خاتون جس کی گود میں حضور نے پرورش پائی ہے کیا ہم اس کی جوتی ہم اپنے سر پر نہ لیں گے اللہ ابر عورت وہ ہے جس کی گود میں انبیاء نے پرورش پائی عورت وہ ہے جس کی گود میں گوزو کھا جانے پرورش پائی عورت وہ ہے جس کی گود میں صحابہ نے پرورش پائی عورت وہ ہے جس کی گود میں اولیاء نے پرورش پائی ممکن ہے عورت بڑا کارنامہ انجام نہ دے سکے لیکن یہ ہے کہ جو کارنامہ انجام دیتے ہیں ان کی تربیت عورتیں کیا کرتی عورت جہاد کے میدان میں جائیں یا نہ جائیں لیکن جہاد کے میدان کو سر کرنے والوں کی پرورش عورتوں نے کی ہے عورتیں مناظرہ کریں یا نہ کریں لیکن مناظرے میں حق کا پرچم بلند کرنے والوں کی پرورش عورتوں نے کی ہے عورتیں میدان عمل میں قدم رکھیں یا نہ رکھیں لیکن جنہوں نے قوموں کی امامت کی ہے ان مردوں کی پرورش بھی خواتین نے کی ہے آپ کا مرتبہ بلند ہے آپ کا مقام بلند ہے آپ کی عظمت بلند ہے لیکن میری بہن تم نے اپنے مرتبے کو نہیں سمجھا تم نے اپنے مقام کو نہیں سمجھا تم کپڑوں میں اور زیورات میں ڈوب گئی اللہ سے درو اللہ رب العزت کے حبیف فرماتے ہیں کہ عورتوں پر اللہ جہنم کا لباس پہنائے گا اور جہنم کا لباس کیا ہوگا وہ جہنم کی آگ سے بنا ہوگا وہ جہنم کی آگ سے بنا ہوگا اسی پر بس نہیں میرے آپ پر ارشاد فرماتے ہیں کچھ عورتیں ایسی ہوگی جس پر جہنم کا پانی ڈالا جائے گا جن کے سروں پر جو بالوں کی نمائش کرتی تھی حدیث پانک کا مفو میں جہنم کا پانی اور فرمایا وہ جو جہنم کا پانی ہے اس کا ایک قطرہ اگر کسی پہاڑ پہ ڈالا جائے تو پہاڑ پگل جائے گا ایک قطرہ اگر دنیا میں ڈالا جائے تو دنیا کے سمندروں میں آگ لگ جائے گی ان عورتوں کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہوگی وہ عورتوں کے ہاتھوں میں جو اپنے ہاتھوں کو مردوں کے ہاتھوں میں دیا کرتی تھی چوڑی پہننے کے لیے ہاتھ دے دیا مرد کے ہاتھ میں مہندی لگانے کے لیے ہاتھ دے دیا مرد کے ہاتھ میں یہ چوڑیاں کب تک رہے گی یہ مہندیاں کب تک رہے گی ہم چوڑیوں کے مخالف نہیں ہیں ہم مہندی کے مخالف نہیں ہیں خود سے چوڑی پہنو مردوں کے ہاتھ میں دینے کی کیا ضرورت ہے خود سے مہندی لگاؤ یا کسی عورت سے لگاؤ مردوں کے ہاتھ میں کافروں کے ہاتھ میں قلبوں میں جا کر کے ہاتھ دینے کی ضرورت کیا ہے مسلمانوں ہمارے یہاں تو غیرت نشان کی ہے یزید نے تو ہاتھ ہی مانگا تھا یزید نے تو ہاتھ ہی مانگا تھا عورتوں کا نہیں مرد کا ہاتھ مانگا تھا امام حسین کا ہاتھ لیکن حسین پاک نے اپنا ہاتھ اس لیے نہیں دیا تھا کہ وہ شرابی تھا وہ بے نمازی تھا شرابی اور بے نمازی کے ہاتھ میں جب کامل مرد اپنا ہاتھ نہیں دیتے تو تم کافر مردوں کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ کیسے دے دیتی ہو مہنڈی کے نام پہ چھوڑیوں کے نام پہ بیوٹی پارلر کے نام پہ نہیں نہیں مرنا ہے جب تمہارا نفس تمہاری سہلیاں تمہیں ورگلائے کہ چلو جہنم کی طرف تم نے نہیں جانا کیونکہ مرنا ہے بہت لمبی زندگی ہم آپ نہیں لائے ہیں پچھلے سال بہت ساری بہن اجتماع میں ہوگی آج نہیں ہے ہو سکتا ہے اندہ سال کوئی اور نہ رہے اس کے ساتھ کوئی اور نہ رہے حالات گزرتے جائیں گے اور تمہاری ہماری زندگی ختم ہوتی جائے گی آئیے مجھے ایک صالح مزرگ کا ایک واقعہ یاد آیا جس کو میں اپنے الفاظ کے جامعے میں پیش کروں ایک بڑے اللہ کے ولی بڑے برگزیدہ بندے ارشاد فرماتی ہیں کہ میرے محلے کی ایک لڑکی کا انتقال ہوگا اور انتقال کے بعد محلے کے لوگ چونکہ وہ ایک مالدار گھرانے کی تھی محلے کے لوگ اس کے جنازے میں شریک ہوئے اور شرکت کرنے کے بعد جب اس کو دفن کر کے آگئے تو محلے میں چرچہ تھا بہت بڑے سیٹ کی بیٹی انتقال کر گئی بہت بڑے مالدار کی بیٹی انتقال کر گئی اور لوگ اپنے گھروں کو اس چرچے کے ساتھ واپس آئے ایسے میں میں آیا اور عبادت کرتے کرتے میری آنکھ لگ گئی تو میں نے اس کی قبر کو خواب میں دیکھا اور خواب میں دیکھنے کے بعد میں نے کیا دیکھا کہ قبر سے آواز آتی ہے مجھے نکالو میں زندہ ہوں مجھے نکالو میں زندہ ہوں وہ بزرگ فرماتے ہیں اس آواز کے سنتے سنتے لوگ جمع ہو گئے بھیڑ لگ گئی اور لوگوں نے اس کی قبر کو کھوڑنا شروع کیا جب اس کی قبر کو کھوڑنا شروع کیا اور جب قبر میں جیسے قبروں کھوڑی گئی تو کیا دیکھا کہ اس لڑکی کا کفن جل گیا ہے اور جہنم کی آگ اس کی قبر میں بھڑک رہی ہے کفن جل چکا ہے اور وہ قبر کے ایک کونے میں ننگی بیٹھی ہوئی ہے اللہ ہوا پر اس نے چیک کر کے کہا جلدی سے میرے لئے کپڑے لاؤ میرے گھر سے میرا ڈپٹ نہ لاؤ لوگ دوڑے دوڑے گئے بزر فرماتے ہیں میں نے خواب میں جب دیکھا لوگ دوڑے دوڑے گئے اور کپڑے لاکر اس کی قبر میں پھینکا اس نے جلدی سے کپڑے پہنے اور دوڑ کر کے وہ اپنے گھر میں آگئی ساری بھیڑ اس کے گھر میں گئی تو اس نے دروازہ اپنے کمرے کا بند کر لیا اور بند کرنے کے بعد ایک کونے میں چھپ کر بیٹھ گئی ایسے میں لوگوں نے دستک دی اے لڑکی دروازہ کھول اے لڑکی دروازہ کھول اس لڑکی نے کہا میں دروازہ ضرور کھولوں گی لیکن ہر بندہ مجھے دیکھ نہیں سکتا جس میں تاب اور ہمہ تو وہ مجھے دیکھے ہم نے کہا کہ کھولو تو سہی جب اس نے دروازہ کھولا تو اس کا پورا وجود ڈھکا ہوا تھا اس سے کہا کہ اپنا وجود بتا تو کہتے ہیں وہ بزرگ جب اس نے اپنا سر دکھایا جب اس نے اپنا سر بتایا تو ہم نے اس کا سر دیکھا تو سر پر ایک بال بھی موجود نہ تھا ہم نے کہا بچی یہ بتا تیرے سر کے خوبصورت بال کہا گئے تو اس لڑکی نے کہا میں اپنے بالوں کی نمائش کرتی تھی میں اپنے بالوں کو کھلا رکھ کر مردوں کے سامنے اس کا اظہار کرتی تھی تو جب میں قبر میں گئی تو فرشتوں نے میرے بالوں کو نوچ لیا فرشتوں نے میرے بالوں کو اکھار دیا میری بہنوں بتاؤ اگر تمہارا دودھ پیتا بچہ تمہارے بالوں کو صرف کھینچ لیتا ہے تو تمہیں کتنی تکلیف ہوتی ہے جب فرشتے تمہارے بالوں کو نوچ لیں گے تمہارے بالوں کو کھینچ لیں گے اس وقت تمہارا انجام کیا ہوگا اس کے بعد کہتے ہیں اس سے کہا گیا چیرہ بتاؤ تو کہا کہ اس کے چہرے پہ گوشت نہیں تھا ہونٹ بھی نہیں تھے ناک بھی نہیں تھی سیم اس کے دات نظر آ رہے تھے پوچھا گیا کیا ہوا تو کہا یہ چہرہ دوسروں کے سامنے بے پردہ نکال لیتی تھی تو آج میرا یہ انجام ہے بزرگ فرماتے ہیں ہم نے اس کے وجود پہ دیکھا کہ ناکھن بھی نہیں ہے تو کہا کہ میں ناجائز اشیاء سے مردوں کو بتانے کے لیے اور لوگوں کو اپنے فدنے میں مبتلا کرنے کے لیے ناکھن کو رنگا کرتی تھی تو فرشتوں نے میرے ناکھنوں کو بھی کھیچ لیا پھر وہ لڑکی بے ہوش ہو کے گر پڑی اسے دیکھا گیا تو اب اس میں جان نہیں تھی پھر اسے دوبارہ دفن کر دیا گیا فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے یہ خواب عبرت کے لیے دکھایا میں نے عبرت کے لیے دیکھا اے خاتون ہے جنت کی کنیزوں یہ تو ان کا حال ہے جو سریب بالوں کی نمائش کر دی ہے کمینک شہیے رو کاری موسیقا